Hello viewers, welcome back to the channel I hope دوستو آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی دوستو اس ویڈیو میں ہم ایک چھوٹے سے پلوٹ کے لیے دو کمروں کا 3D نقشہ ڈسکس کریں گے دوستو بہت خوبصورت اور well planned نقشہ ہے ground floor اس میں دوستو دو بیڈرومز ہیں جبکہ first floor پر بھی ایک دو بیڈرومز کا separate portion بنے گا تو دوستو اس کی پلوٹ کی سائزز اس کی ساری چھوڑی چھوڑی important details column کی positions اور بیڈرومز کی سائزز وغیرہ کو quickly one by one discuss کرتے ہیں تو دوستو پلوٹ کا جو سائز ہے وہ چوبیس بائی چھوڑیس فیٹ ہے یعنی کہ چوبیس فیٹ اس کی چوڑائی ہے اور چوبیس فیٹ دوستو اس کی لمبائی ہے لیکن دوستو آپ نے کسی بھی چھوٹے پلوٹ کے لیے پچاس ساٹھ گھرس کے پلوٹ کے لیے اس سے idea لے سکتے ہیں اپنے نقشہ کا اور آگے چل کر دوستو ہم بہت ساری چھوٹی چھوٹی important details ventilation کی details اور اس نقشہ کی چھوٹی چھوٹی mistakes وغیرہ کو quickly discuss کریں گے تو آپ کو اس سے بہت سارے ideas مل جائیں گے اگر آپ ایک new گر بنانا چاہ رہے ہیں تو دوستو چوبیس فیٹ فرنٹ میں یہاں پر south والی side پر ہم اس طرف آئیں گے تو آپ کو بالکل یہاں پر ایک main entrance gate ملے گا گر کے اندر جانے کے لیے 5 feet کا gate ہو گئی ہے اور دوستو اس سے گر کے اندر enter ہوتے ہیں تو دوستو اس میں گر کے اندر آتے ہی آپ کو ایک چھوٹا سا پورچ ملے گا جہاں پر آپ کی bikes وغیرہ پارک ہو سکتی ہے آپ کا separate tank یہاں پر easily بن سکتا ہے دوستو اس جگہ کی چوڑا ہی 9 feet ہے جبکہ 8 feet دوستو اس کی لمبائی ہے دوستو گیٹ سے ہم آئیں گے اندر تو سیدھا سامنے آپ کو یہاں پر stairs ملیں گی فرس فلور پر جانے کے لیے کیونکہ فرس فلور پر بھی آپ ایک separate portion بنا سکتے ہیں دو bedroom کا rent purpose کے لیے تو دوستو اس تک جانے کے لیے باہر سے ہی آپ کی stairs use ہوں گی تو دوستو stairs کے بلکل ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ایک door نظر آ رہا ہے اس جگہ میں 3 feet کا door ہو گئی ہے اور اسے ہم گھر کے اندر انٹر ہوں گے تو چھلیے دوستو گھر کے اندر آتے ہیں تو دوستو اندر آتے ہی آپ کو یہاں پر جو door نظر آ رہا ہے یہ kitchen کا door ہے دوستو جالی والا door 9 feet کا door ہو گا اسے ہم انٹر ہوتے ہیں kitchen میں تو آپ کو دوستو 6 feet کا kitchen مل رہا ہے 6 feet چھوڑائی اور 6 feet ہی اس کی لمبائی ہے دوستو اس میں آپ کا wash business آپ کے چولے علماریوں مغیرے زیلی adjust ہو جائیں گے پلس دوستو kitchen میں ventilation بہت important ہے کوئی exhaust fan یا پھر روشن دھان ہونا چاہیے تاکہ kitchen کی smell اور smoke باہر exhaust ہو گر میں نہ آئے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر دوستو ایک روشن دھان دیا ہے پور چوہلی سائٹ پر ventilation کے purpose کے لیے تو دوستو ہم kitchen سے باہر آتے ہیں تو آپ کو دوستو main door کے دوستو right side پر اگر آپ آئیں تو آپ کو یہاں پر ایک living area مل رہا ہے living plus dining area جہاں پر آپ اپنے sofa وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے گس کو بھی یہی پر بٹھا کر انہیں surf کر سکتے ہیں دوستو اسی جگہ میں آپ کو سامنے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو dining area مل رہا ہے جہاں پر آپ آپ اپنا dining table سیٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں دوستو اس پورے dining plus living area کی جو چوڑائی ہے وہ تقریباً 13 feet ہے جبکہ 10.5 feet کی لمبائی ہے دوستو ہم dining area سے بلکل سامنے چلتے ہیں تو آپ اگر یہاں پر دیکھیں تو آپ کو دو doors نظر آ رہے ہیں تو لیفٹ والے door میں enter ہوتے ہیں تو دوستو یہ آپ کا master bedroom ہے ground floor پر اس میں enter ہوں گے تو آپ کو تقریباً دوستو 10 feet چوڑائی اور 10 feet لمبائی کا master bedroom ملے گا اس میں دوستو آپ کے bed یہاں پر ایزیلی adjust ہو جائیں گے سامنے الماری اور dressing tables وغیرہ ایزیلی اس میں آ جائیں گے plus دوستو bedroom میں بھی ventilation بہت important ہے کہ bedroom میں تازہ ہوا اور روشنی آنی چاہیے تو اس کے لئے کوئی نہ کوئی window لازمی ہونی چاہیے تو ہم نے بھی یہاں پر street کی طرف دوستو اس طرف ایک window دی ہے اس جائے میں تاکہ تازہ ہوا اور روشنی bedroom میں آتی رہے جو کہ بہت important ہے تو دوستو ہم master bedroom سے باہر واپس نکلتے ہیں تو آپ کو بلکہ master bedroom میں دوستو یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس میں ایک attached toilet بھی ہے یہاں پر یہ جو دور آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں enter ہوں گے تو دوستو آپ کو ساڑھے تین فیٹ چھوڑائی اور چھے فیٹ لمبائی کا attached toilet ملے گا دوستو اس میں بھی آپ کے showers آپ کے toilet seats wash basins وغیرہ easily آ جائیں گے plus ventilation کے لئے یہاں پر ایک روشندان ہوگا تاکہ toilet کی smell وغیرہ گرمے نہ پہلے بلکہ باہر exhaust ہو تو دوستو روشندان اس کے لئے بہت important ہے یہاں ایک OTS کی طرف سے ہم نے روشندان دیا ہے تو دوستو اب ہم master bedroom سے باہر آئیں گے تو آپ کو اس کے بالکل ساتھ right side پر ایک اور door نظر آ رہی یہاں پر یہ دوستو second bedroom کا ہے اس میں enter ہوتے ہیں تو آپ کو تقریباً ساڑھے نو فیٹ چھوڑائی اور دس فیٹ لمبائی کا second bedroom ملے گا دوستو اس میں آپ کی یہاں پر bed easily adjust ہو جائے گا computer tables والا الماریاں وغیرہ easily آ جائیں گے تو دوستو یہاں پر ہمارے پاس اس طرف کسی اور کی property ہے اس طرف بھی کسی اور کی property ہے تو ہم window کے لئے دوستو یہاں پر جو OTS ہم نے دیا ہے 3.5 by 3 feet کا تو اس کی طرف سے ایک window یہاں پر لگ جائے گی اور اس کے ذریعے room کے اندر تازہ ہوا اور روشنی آتی رہے گی ventilation کا purpose fulfill ہوگا تو دوستو یہ تھا second bedroom اب ہم اس سے باہر نکلتے ہیں تو دوستو آپ اس gallery میں سامنے ایک ڈھور نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ دوستو common toilet کا ہے پورے گھر کے لئے use ہو سکتا ہے اس میں اندر ہوں گے تو آپ کو 4 feet چوڑائی اور 6 feet لمبائی کا common toilet ملے گا اس میں بھی آپ کا دوستو showers آپ کے toilet seats اور wash basins وغیرہ یہاں پر ایک روشن دان ہوگا تاکہ اس کے through toilet کی smell وغیرہ باہر exhaust و پلس روشنی بھی آتی رہے گی تو دوستو یہاں پر بھی ایک window ہوگی اس جگہ میں اور اگر آپ یہاں پر لگانا چاہیں تو آپ living area کے لئے بھی آپ کو لگانا ہوگا جو کہ بہت important ہے تو دوستو first floor پر اس کی دو bedroom's ہوں گے یہاں سے اس کی stairs جائیں گی اور دوستو یہ تھا 24 24 feet کے plot کے لئے دو کمروں کے ground floor کا نقشہ i hope دوستو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہو تو please دوستو ویڈیو کو like کریں شیئر کریں comments میں ضرور بتائیے کوئی mistake نظر آتی ہے تو وہ بھی بتائیں دوستو میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں ملوں گا تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے